بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ مندل کا دکھانے والا ایک وہ خوبصورت سفر تھا راستہ مندل کا دکھانے والا ایک وہ خوبصورت سفر تھا کوئی اور نہ مرد نہ اسے وہ دوسرا میرا گھر تھا دوسرا گھر یعنی سکول جی ہاں جہاں پر ہم سب پہلی بار گئے تھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوستی کرنا جہاں پر سیکھا تھا جہاں پر سبی روتے ہوئے آئے تھے اور روتا تھا ہمارا آخری دن کیونکہ آج بھی یاد آتے ہیں وہ کھٹے بٹے سکول کے دن پانچ دن تک پینسل سے لکھائی کرتے رہے اور جب ہمیں بتایا گیا کہ آئی کلاس میں جا کر آپ نے پوائنٹر استعمال کرنا ہے تو پینسل سے پین میں منتقل ہونے کے جس بار وہ سکول کے پراجیکٹس جب سلانہ فنشن آتا تھا تو پورا سکول جگمگا ہوتا تھا بچ پر میں جب سکول جانے کا وقت ہوتا تو دل بہت بہت ہوتا تھا اور جب اٹھایا جاتا تھا سکول جانے کے لیے تو آدمی قدی کرتا تھا کہ کچھ اور سوالے پھر وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب ہم دسکی کے آخری لمحات میں پہنچے تو پھر گھر میں انسان بہت ہو جاتا تھا صبح سکول بند پر آ جاتے تھے اور سکول ہی میں دل لگتا تھا دوستو یہ تیرمہل ایک ہی وقت میں کتنی اچھی اور کتنی بری ہے کیونکہ آپ ہم کو یادیں دوبارہ نہیں بنا سکتے آج ہم ان لوگوں کو آخری بار الگدار کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جن کے چہرے دیکھے بنا دن نہیں گزر سکتا تھا کہیں پہ جانا وہاں دس بارہ سال گزارنا وہاں پر ایک گھر کی طرح عوار ہونا اور پھر وہاں سے نکل جانا آسان نہیں ہوتا ہر شخص اس طوران ہر شخص ہمارا دوست نہیں بلتا پر ایک حصہ ضرور بن جاتا ہے جو آگے چل کر ہمیں یاد آنے والا ہوتا ہے ہمیں اس پر لگ رہا ہے کہ یاد دوستی اور یہ زندگی کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت کہتی ہے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے آج سے کچھ سال بعد جب ہم اپنے سکول دوستوں کو یاد کریں تو تقریبا ہمیں تمام کے نام معلوم ہوں گے لیکن ہمیں اس وقت یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ سارے دوست کہاں ہیں اس قد ایک نیک سندگی کی شروعات ہوگی میرے سکول کیا ہم سارے دوست سکول کو آخری بار دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ ایک بار کہ آخری بار سکول کو دیکھ رہے ہیں اور دوبارہ اس طرح کی کوئی کلاس اکٹھی نہیں ہونی دیکھ کرتا ہے کہ کاش ہمارے سکول بارے کوئی ایسی میٹنگ کریں جہاں ہر سال ہم انہی پرانے دوستوں کو ملائے جائے اور پھر اسی جماعت میں بیٹھ کر سب سے پہلے آ کر اگلی اسی پر بیٹھ کر اپنا حق جمائے جائے کوئی استاد ہماری اٹینڈنس لگائے اور ہم ایک دوسرے سے ہستے کھلتے اور ملتے رہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے بس اب یہی ہے کہنا کہ تم اپنی زندگی میں مسکراتے رہنا تم اپنی زندگی میں مسکراتے رہنا اور ملتے رہے کہ یارو ہمیں بھول نہ جانا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج یہ ساری باتیں اتنی خاص نہیں لگ رہی بگر آنے والے دنوں میں اور آنے والے برکھ میں جب آپ یہ باتیں یاد کریں گے تو آپ کبھی کبھی بنا بات کے مسکرات پڑے گے اور کبھی کبھی بنا بات کے رونے لگ جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے اسادزہ اور سکول میں گزارے گئے لمحات سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اس ادارے کے ڈائریکٹر صاحب محمد سنیم صاحب کا ہم جب یہاں سے گھر جاتے اگر ہمارا پڑھنے کو جی نہیں کرتا تو جو مسئلہ ہمیں پیش ہوتا اور جو سوال ہمارے ذہن میں ہوتے انہی سوالوں کا جواب خود پا خود اگلے دن اسمبلی میں ہمیں سنیم صاحب کے لیکچر کی طور کی صورت میں مل جاتا تھا اس کے بعد ہمارے پرنسپل راشد مختار صاحب کی جن کے موٹیویشن لیکچر سے اور انسپائیریشن سے ہم اپنی پڑھائی جاری نہ سکے اس کے بعد ہمارے پرانے پیچر سر فروض صاحب فروض خوشانی صاحب جن کا ہمیں یہاں پر لانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے سر مصدق سعید صاحب ایک وانیاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلکل اسی طرح اسمبلی میں میں سٹیت پر کھڑا تھا اور تقریب کر رہا تھا مصدق سعید صاحب نے سامنے میرے ملکل سامنے کھڑے تھے انہوں نے مجھے ایسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا اور مجھے اپنی تقریب بھی بھول گئی تھی اور لفظ بھی بھول گیا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سکول میں گزارے وہ دن کہ ایک بہت بڑا فرینک ہم نے جا کے ہوئے کیا تھا سالالنگ صاحب کی شادی ہم نے کروائی تھی اس کے لیے ہم نے کارڈ بھی چھپوائے تھے اور تمام اسادر کو کارڈ دیئے گئے تھے حتیٰ کہ میں بھی جو ان کے گروپ کا یہ ایک حصہ تھا مجھے بھی آخر میں جا کر پتا چلا تھا کہ سائد کی شادیہ بھی نہیں ہو رہی یہ ویسے ہی مزاق کیا جا رہا ہے ہم اپنے اسادر کا ذکر کر رہے تھے سارج عید صاحب ہمارے روحانی ماں ایک بان جاں جب غلطی سے اگر غلطی سے یہ ہمیں مار بڑھتے تو اگلی دن بلکل ایک بار کی طرح ہمیں دوبارہ بناتے تھے اس کے بعد ہمارے سار ابو حریرہ صاحب جنہوں نے پورا سال میند کی اور میند کے انہیں کی میند کی وجہ سے آرہے ہم یہاں کڑے ہیں ان کے بعد ہمارے سار مفتی سوہید الرحمان صاحب ہمارے روحانی استاد جن کے لیے جن کی ہماری تربیت میں جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے سار اشرف صاحب کے مکے اور ان کی میندیں اور پھر سار اشرف صاحب کے مکے بھی بہت یاد آتے ہیں اور ان کی میند بھی بہت یاد آئے گی کیونکہ آگے چل کر کوئی ان جیسا استاد ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والا اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے میند کے ٹیچر سارد روح صاحب کا ایک دن میں پورا پورا چکر پڑھا دیتے تھے اور آج ہم جب قادم میں گئے ہیں تو تیسرا دن میں نو اشاریہ ایک ایک سرسائز ہم سے ختم نہیں ہو رہی تو اس دن ہمیں عبدالرعود شاہ کی بہت یاد آئی کے بعد ایک عمال کے استاد تھے اس کے بعد اور بھی بہت سارے استاد ہیں ہمارے بائیوں کے پیچر ساری عقوب شاہ ان کے بائیوں پڑھانے کے انداز کی مجھے سے وہ لوگ جو کہ بائیوں کے لیکچر میں سو جاتے تھے انہوں نے بھی آگئے افسی میں پھری میڈیکل اور میڈیکل کے ساتھ افسی کرنے کا سوچ لیا ہے اور میڈیکل آگے رہے ہیں سر سلیم صاحب تشریف لات چکے ہیں ہمارے ڈائریکٹر ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور انہوں نے ایک باپ کی طرح ہمیں بچان سے لے کر اس عمر تک پولی پکڑ کر ہماری تربیر کی اور ہر بارڈ پر ہمارا ساتھ دیا تو میں اس شیر پر اقتدام کرتا ہوں کہ شیف بکتب ہے ایک عمارت گر شیف بکتب ہے ایک عمارت گر جس کی سنیک ہے روگے انسانی شکل